اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں وحید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ تب خیریت سے ہوں گے تو ایس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں کہ پیچھو لمب انفلوریسن تو پیچھو لمب انفلوریسن کو ہیڈ انفلوریسن بھی کہا جاتا ہے کہ پیچھو لمب انفلوریسن جو یہ ٹائپ ہے ریسیموس انفلوریسن کی ان کے احساب ہوں کہ پیچھو لمب انفلوریسن جو فلاورز ہوں گے وہ سیسائل ہوں گے یعنی سٹاکلیز ہوں گے اور بائی سیکشول ہوں گے کہ پیچھو لمب انفلوریسن میں جو اولڈر فلوریس ہوں گے وہ ریسیٹیکل کے پیریفری پہ ہوں گے اور جو ینگر فلوریٹس ہوں گے وہ ریسیٹ ٹیکل کے سنٹھر پہ ہوں گے کہ پیچھو لم ان فلوریٹس میں جو مین ایکسیز ہوتا ہے جو پہ ڈنکل ہوتا ہے وہ فلیٹن ہو جاتا ہے کمپریز ہو جاتا ہے اور ڈیسک لائیک سٹرکچر جو وہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ جو ڈیسک لائیک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے سر پر سیسائل فلاور جو وہ ڈیویلیپ ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیسک لائیک سٹرکچر ہے یہ ایکشولی کیا ہے یہ مین ایکسیز ہے جو کہ فلیٹن ہویا ہے کمپریز ہویا ہے اور یہاں پر اس مین ایکسیز کو ہم سپیسیفک نام دیتے ہیں ریسیپ ٹیکل اور یہ جو ریسیپ ٹیکل ہے اس کے سرپیس پر یہ سیسائل فلاور جو یہ ڈیویلیپ ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس فلاور کو سپیسیفک نام دیتے ہیں فلوریٹسان تو کپیچولم ان فلوریسنس میں یہ جو ریسیپ ٹیکل کے پیریفری پر فلاور ہوں گے یہ اولڈر فلاور ہوں گے اولڈر فلاور ہوں گے اور یہ جو سنڈر پر فلاور ہوں گے یہ ینگر فلاور ہوں گے اولڈر اور ینگر فلاور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلاور ہے یعنی یہ جو پیریفری پر فلاور ہے یہ پہلے ڈیویلیپ ہوئے ہیں اور یہ جو سنڈر پر فلاور ہے یا جس کو ہم فلوریٹ بھی کہتے ہیں یہ لاسٹ میں ڈیویلپ ہوئے ہیں اب یہاں پر فلوریٹس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ پیریفری سے سانٹر کی طرف ہے تو اس لئے اس کو ہم سینٹریپیٹل آرینجمنٹ کہتے ہیں کیونکہ سینٹریپیٹل فورج جو ہے یہ ایک بڑی پر پیریفری سے سانٹر کی طرف ہم ایکٹ کرتی ہیں یعنی اگر ہم آلڈر فلوریٹس ہم وہ پیریفری پر ہے یہ سانڈر پہ ہے تو اس طرح آرینجمنٹ پیر ہم کہتے ہیں سینٹریپیٹل آرینجمنٹ اور پیچولم ان فلوریٹس میں جو ریسپٹیکل ہوتا ہے اس کے بیس میں آپ لوگوں کو گروپ آفان بریکٹ جو ہے وہ ملیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرین کلر سے میں نے شوک کیا ہے یہ ایک شوالی کیا ہے گروپ آفان بریکٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان وہ لوگ کڑا تو پیچولم ان فلوریٹس ہیں جو ہے اس کے ٹو ٹائپ ہیں ہومو گیمس اینڈ ہیٹیرو گیمس ہومو کا مطب ہے سیم اور ہیٹیرو کا مطب ہے ڈیفرینٹ دیکھو اگر سب کے سب فلاور جو ہے یا فلوریٹ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیمیلر ہے ایک جیسے ہے جیسے کہ یہاں پر یا پر جیتنے بھی فلوریٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیمیلر ہیں تو اس کو پیرہ ہم کہتے ہیں ہومو گیمس اور اس کی جو ایزامپل ہے وہ ہے سون کا سام ہیٹیرو گیمس اگر سب کے سب فلاور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیمیلر نہیں ہے ایک جیسے نہیں ہے تو اس کو پیرہ ہم کہتے ہیں ہیٹیرو گیمس اور اس کی جو ایزامپل ہے وہ ہے سن فلاور سن فلاور میں آپ لوگوں کو دو طرح کے فلوریٹس جو ہے وہ ملیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سانٹرال آریجن میں فلوریٹس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیس فلوریٹس ہیں اور یہ جو پیری فلوریٹس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رے فلوریٹسا یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں یہ جو ڈیس فلوریٹس ہوتے ہیں یہ بائی سیکشوال ہوتے ہیں اور یہ جو رے فلوریٹس ہوتے ہیں یہ نیٹر فلوریٹس ہوتے ہیں سٹیرائل ہوتے ہیں اور سن فلاور میں بھی آپ لوگوں کو یہ انوالوکر جو ہے یہ گروپ آپ ہوں بریکٹ جو ہے یہ ملیں گے تو یہ تاکہ پیچھو لم انفلوریسنس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کمینٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک چو اینڈ خدا حافظ